آپ کو اچھا رشتہ ملا جب آپ کی امداد ہو جائے جب آپ کے شوہر کا علاج ہو جائے اگر کوئی اچھا رشتہ ویڈیو میں سے آپ کو ملتا ہے تو آپ اپنی بیٹی کی شادی کر دیں گے ہاں جی کر دوں گے انشاءاللہ آپ کے والد صاحب کے ساتھ کیا مسئلہ ہے والد صاحب کے ساتھ مسئلہ ہے وہ ہارڈ کے بھی پیشنٹ ہے شگر بھی ان کو ہے اور دماغ کا بھی ان کا مسئلہ ہے اور ان کا پریشن ہونا ہے شگر لیول پہ نہیں آرہی تو اس لیے بسم اللہ الرحمن 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 الرحون میرا name je من بین اور میری یوٹیوب چینل کا نام ان بین کے واسطہ جی ناظرین آج ہم ایک ایسی فیملی کے پاس موجود ہیں آپ کو یہ وہ مہمار جی میرے ساتھ بیٹھی نظر آ رہی ہوں گی چار ان کی بیٹی ہیں اور ایک ان کا بیٹا ہے انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کر دیں اس کے بعد ان کا بیٹا اپنی بیوی کو لے کے الگ ہو گیا اور کبھی اپنی والدہ کا حال چال نہیں پوچھا اپنی بینوں کا حال چال نہیں پوچھا ان کے جو شہر ہیں وہ ہارڈ کے مریض ہیں اور شگر کے مریض بھی ہیں ان کا ہارڈ کا آپریشن ہونا ہے لیکن ابھی جو ہے ان کی شگر لیول پہ نہیں آرہی جس وجہ سے ان کا آپریشن نہیں ہو پاڑا تو چار بیٹی ہیں ان کی جن میں سے انہوں نے دو کی شادی کر دی ہے اور دو کی شادی کرنی ہے لیکن حالات بہت بورے ہیں یہ خود بھی ہارڈ کی پیشنٹ ہے ان کے جو شہر ہیں وہ بھی ہارڈ کے پیشنٹ ہے باقی ہم سٹوری دن کی دبانی جانتے ہیں اسلام علیکم اممہ جی اممہ جی جو آپ کی ساری سٹوری ہے جو آپ کے بچے آپ کو سامنے کیمروں میں دیکھ رہے ہیں انہیں بتا دیں درہا بیٹا میرے حلال بہت خراب ہے دو بیٹیوں کی شادی کر لیے وہ بھی مریض ہے میں ہمی ہارڈ کی مریض ہے بیٹا جیڑا اپنی بیوی کو لے کے لگ ہو گیا تو کسی پچھا رسیاں نہیں گا میرے حلال بہت خراب ہے میں اپنے منٹ میں جوری کر کے تھوڑا کنان گزارا کرتی ہوں اچھا آپ ہارڈ کی مریض ہیں اور خود کام کر کے خود گزارا کرتی ہیں ہاں جی خود کام کر کے گزارا کرتی ہوں گھر کر تو شوہر بھی دوائی لانی ہوتی ہے شوہر سے نہیں کام ہوتا ہے مطلب وہ کام نہیں کر سکتے اس لیے آپ کام کرتی ہیں ہاں جی اس لیے میں کام کرتی ہے ناظرین آپ نے سنا کہ اس سمرن میں بھی جو ہے اما جی کام کرتی ہیں اکیلی کام کرتی ہیں نہیں بیٹا میں ایک بیٹی ساتھ جاتی ہے اچھا ایک بیٹی میں دونے ماں آتی ہیں مل کے کام کرتی ہیں تو گزارا ہو جاتے آپ لوگوں کو مارا چنگا ہو جاتا ہے اچھا آپ مجھے بتائیں کہ قرائے کا مکان ہے کہ اپنا قرائے کا کتنا قرائے دے رہے ہیں آپ اس کا گزار بن جاتا ہے تو جو بل ہے بجلی کا بل بھی آجاتے کوئی اتنا بل اتنا قرائے کیا مینیج کیسے ہوتا ہے آپ کا مجبوری ہے کیسے دیا جاتا دے رہتی ہوں کرجا تھا لیا کوئی کبھی کچھ کر لیا کبھی کچھ کر لیا آپ پہ کردے بھی ہیں ناظرین آپ نے سنا کہ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ شہر کا آپریشن ہونے آپ کے ہاتھ مریض ہیں دماغ کا اس کا زیادہ مسئلہ ہے دماغ کا مسئلہ ہے دماغ کا بھی مسئلہ کبھی مسئلہ ہے اور شہر کا بھی مسئلہ ہے ان کے ان کے شور کا جو اپریشن بھی ہونے والے لیکن شہر کی وجہ سے بھی تک اپریشن نہیں ہو پاڑا اچھا مجھے آپ مجھے بتائیں جو آپ کے بچے آپ کو سامنے کیمرہ میں دیکھ رہے ہیں آپ کیا پیل کرنا چاہیں گے ان کے سامنے کیے کس حد تک آپ کی مدد کریں کہ جنہی انا سے ہلف ہو سکے کر سکے جی جتنی کر سکتے ہیں جتنی کر سکتے ہیں اتنی توفیق ہیں جتنی توفیق ہیں ان کی وہ کر دیں میری تو جو چھوڑ کا آپ نے آپریشن کروانا ہے کتنا خرچہ آنا ہے اس پر بتھی رہی ہے خرچہ بیٹا ہے انہوں تھے سب تالہ چھتے تھا انہوں پتہ داس لکھ بھی لائے جو ہوتے ہو میڈی سال چھے سوڑ پیدا کلو کے ہو گیا تو اپنے کسے نے کھی کھانا اپنے کسا رہے ہیں نہیں مسا ہوں دے گے تو دوائیاں ہی لینے ہوں دکھانا تو جی ناظرین جو ساد بہنا بیٹھیں ان سے بھی کچھ بات کر لیتے ہیں تو بہنا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے والد صاحب کے ساتھ کیا مسئلہ ہے والد صاحب کے ساتھ مسئلہ ہے وہ ہارڈ کے بھی پیشنٹ ہے شگر بھی ان کو ہے اور دماغ کا بھی ان کا مسئلہ ہے اور ان کا پیشن ہونا ہے شگر لیول پہ نہیں آرہی تو اس لیے تو آپ مجھے بتائیں جو بھائی ہے اس کی آپ کی والدہ نے شادی کی تو وہ الگ ہو گیا کبھی پاس نہیں آیا آپ کی والدہ کا حال پوچھنے آپ کا حال پوچھنے بھائی شادی کر کے لگ ہو گئے ہیں وہ نہیں آتے ہمارے پاس کبھی بھی نہیں آئے نہیں ہمارے پاس نہیں آتے تو جی ناظرین آپ نے سنا انہیں کی زبانی اب آپ کو نیچے ان کا نمبر شورا ہوگا آپ ان کے پاس آکے ان کی امداد کرنا چاہیں تو ان کے پاس آکے بھی ان کی امداد کر سکتے ہیں کوئی بائی راشن دینا چاہے کوئی امداد دینا چاہے تاکہ جو ہے ان کے شوہر ٹھیک ہو سکیں اور خود وہ کچھ محنت مزدوری کر کے اپنا گھر کا سرکٹ چلا سکیں آپ مجھے بتائیں جب شوہر ٹھیک تھے تب صحیح گزارہ ہو رہا تھا شکر اللہ کہ اندازہ نال میں بھی کام کرتی ہوں شروع سے کام کرتی ہوں کہ بیٹیاں ہیں بیٹا ہے پانچ جی سے چھ ساتھ ہے پھر گزارہ تنینہ ہمتا ہے بیٹا تیاریمنٹ کر دے سن کیڑے کو پکی نوکری کر دے سن تو آپ مجھے بتائیں اب آپ نے اپنی دو بیٹیوں کی شادی بھی کرنی ہے اتنے بڑے حالات آگیاں آپ پہ تو اگر کوئی آپ کو اچھا رشتہ ملا ہے جب آپ کی امداد ہو جائے جب آپ کے شوہر کا علاج ہو جائے اگر کوئی اچھا رشتہ ویڈیو میں سے آپ کو ملتا ہے تو آپ اپنی بیٹی کی شادی کر دیں گے ہاں جی کر دوں گے انشاءاللہ کر دیں گے تو جی ناظرین آپ نے ان کی زبانی جانا کہ جب آپ لوگ ان کی مدد کر دیں گے جب ان کے شوہر کا علاج ہو جائے گا اگر انہیں کوئی اچھا لگا تو یہ اپنی بیٹی کی شادی کریں گی آپ لوگ انہیں ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنی ہے جتنی آپ لوگ کر سکتے ہیں تاکہ ان کے شوہر کا علاج ہو سکے انہوں نے اپنی بیٹیوں کی بھی شادی کرنی ہے ان کی بیٹیوں کی شادی ہو سکے تو جو بیٹا تھا وہ تو چھوڑ کے چلا گیا اس کا فرض تھا کہ ایسا ہارا بنتا اپنے والدین کا لیکن وہ چھوڑ کے چلا گیا اور ناظرین اسی کے ساتھ انجیو میں جو ہیں کچھ لوگ ہمارے بھائی ڈونیشن بھیجتے ہیں جو مستحق لوگ ہوتے ہیں جو حق دار ہوتے ہیں ان کے لیے تو یہ دس ہزار میرے پاس ہے جو بھائی ہمیں بھیجتے ہیں یہ حق دار لوگوں کے لیے ماجی مجھے حق دار لگی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹیوں کی شادی بھی ہونے والی ہے تو گھر کا کرایا بھی ہے بجلی کا بیل بھی ہے جتنا آپ کا دس ہزار سے گزارا ہو سکتا ہے اتنا آپ نے کرنا ہے باقی جب ویڈیو اپلوڈ ہوگی انشاءاللہ یہ بھائی بھی آپ کی ضرور مدد کریں گے انشاءاللہ آپ مجھے بتائیں شکریہ جی اچھا ماں جی آپ مجھے بتائیں جن بھائیوں نے انجیو میں ڈونیشن کی ہے مستحق دار لوگوں کے لیے انہیں کیا کہنا چاہیں گیا شکریہ ہم کا بہت بہت میر بانی جاندے وقت دے چلے نہیں کوئی گزارا کر لوں گی اچھا ماں جی آپ مجھے بتائیں کہ جاتے جاتے ہم عام سے کیا کہنا چاہیں گیا جنی مطلب ہو سکے انہیں کارتے ہیں میر بانی بہت شکریہ بیٹا تو جی ناظرین اب آپ نے ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنی ہے اور اسے کے ساتھ اگر آپ بھی ہماری انجیو میں ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں تو نیچے آپ لوگوں کو ہمارا نمبر شعور ہوگا اس پہ آپ رابطہ کریں اور غریب مستحق لوگوں کے لیے حکدار لوگوں کے لیے ڈونیشن کریں اور اسے کے ساتھ مجھے مجھے کورین بینا کو دیجئے اجازت اس امید کے ساتھ ان کی زیادہ سے زیادہ ہیلپ ہوگی آپ سب ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ